ہلو گئیس ویلکم ڈو کیسٹر سائنس تو گئیس چلی آس کے دیکھو کہ فف کو ون سٹھ پیڈیو سر کرتے ہیں تاہین اور جانگک دونوں ہی ابھی ابھی سادی کر کر اپنے نئے گھر کے باہر کھڑے تھے جیسے ہی تاہین اپنے نئے گھر کو دیکھتا ہے اس کے آنکھوں میں ایک الگی جمک آ جاتی ہے وہ اپنے نئے گھر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش دہ جاتا ہے اور جانگک کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کیا یہ ہمارا گھر ہے یہ سن کر جانگک درند کہنے لگتا ہے یس کیا تم اندر سے دیکھنا چاہو گے چلو ہم اندر چلتے ہیں یہ کہہ کر جانگک داہین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جانے لگتا ہے ویسے تو جانگک بہت زیادہ کولڈ ہے اور وہ کسی سے بھی سافٹ لی باتیں نہیں کرتا لیکن جب تائے کی بات آتی ہے وہ بہت زیادہ سافٹ بیہپ کرنے لگتا ہے تائے ایک لیٹل ہے لیکن جب جب وہ جانگک کے ساتھ رہتا ہے وہ کبھی بھی اپنے لیٹل سپیس میں سلیپ نہیں کرتا وہ بہت زیادہ میچیور بیہپ کرتا ہے وہ بہت زیادہ گوڈ وائف بننے کا کوسس کرتا ہے جانگک کو اور اس کے پیرنس کو بھی یہ پتا ہے کہ تائے انہیں کبھی کبھی لیٹل سپیس میں سلیپ ہو جاتا ہے لیکن انہیں اس بات سے کوئی بھی بھرک نہیں پڑتا کیونکہ جانگک خود ہی تائے سے سادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تائے کتنا زیادہ سیلپ لیس ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور کائن بھی ہے جانگک کو جیسا ایک لویل اور کیوٹ ہسپن چاہیے تھا اسے ویسا ہسپن مل چکا ہے جانگک بہت زیادہ خود سے جانگک کرتا ہے انہیں اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں جانگک کہنے لگتا ہے کیا تبھے گھر پسند آیا تائے ہر طرف دیکھنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے گھر بہت زیادہ سندر ہے کیا میں گھر پورا طرف کیسے دیکھ سکتا ہوں جانگک یہ کہتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر تبھے کچھ بھی ضرورت ہوگی تم مجھے کہہ سکتے ہو میں ساول لینے جا رہا ہوں یہ سن کرتا ہے یہ کہتا ہے اور دوڑتا ہوا کہنے لگتا ہے بائی بائی جانگک میں جا رہا ہوں پورا گھر دیکھنے یہ کہہ کرتا ہے دوڑتے ہوئے جانے لگتا ہے جانگک اپنے روم میں سارا سوٹکیس لے کر چلا جاتا ہے اور سوٹکیس کو اوپن کر کر سارے کپڑے اچھے سے گلوزٹ میں رکھ لیتا ہے اور پھر ٹاول لکل کر وہ خود ہی واشروم میں جانے لگتا ہے تائے پورا گھر گھومتے گھومتے جیسے ہی وہ بیٹروم میں پہنستا ہے تب ہی جانگک بھی واشروم سے ایک ٹاول کو پہنے 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 نکلتا ہے اسے ایسے دیکھ کر تائے بہت زیادہ چوک جاتا ہے جانگک بھی چوکتا ہوا کہنے لگتا ہے اوہ ام سو سوری یہ کہہ کر جانگک ترندھی اپنے کپڑے لیتا ہے اور ترندھی واشروم کے اندر چلا جاتا ہے تائے بس بلش کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد ہی وہاں پر جانگک واپس لوٹاتا ہے جانگک بہت زیادہ ایمبیرس پھل کر رہا تھا اور مائن میں ہی کہہ رہا تھا آہ جانگک تم ایسا کیسا کر سکتے ہو تم خود کو اتنا زیادہ ایمبیرس کیسا کر سکتے ہو اور یہ سب سوچتے ہوئے جانگک تائے کے پاس جاتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے سوری وہ میں اور اتنے میں ہی تائے کہہ رہا لگتا ہے ہم ابھی ہسپنس ہیں تمہیں مجھ سے اتنا زیادہ سرمانے کی کوئی ضرورتی ہے تائے کو اتنا زیادہ بولڈ ہوتے ہوئے دیکھ کر جانگک بہت زیادہ سمائل کرنے لگتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے اور اتنے میں ہی تائے کہہ رہا لگتا ہے تو پھر آج میں کہاں پر سونے والا ہو جانگک کہہ رہا لگتا ہے تم بیٹ پر سو جاؤ میں سوپے پر سو جاتا ہوں تائے کہہ رہا لگتا ہے پر سوپا بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوگا تم وہاں پر نہیں سو پاؤگے تائے اور جانگک کے ساتھی فلی ایرنج میریج ہوئی تھی لیکن ان دونوں نے بہت سارا ڈیٹ ایک ساتھ گزارا تھا وہ دونوں ایک ساتھ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو چکے تھے اسی لئے تائے جانگک کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہوئے بیٹ سیر کرنے کے لئے ریڈی تھا تائے جیسے ہی اتنا کہتا ہے جانگک ترند کہنے لگتا ہے کیا تم سیور ہو تائے کہنے لگتا ہے اوہ کم آن ہم دونوں ہی ہزبین سے ہم دونوں ایک ہی بیٹ سیر کر سکتے ہیں یہ سن کر جانگک تائے کے پاس ہی لیٹ جاتا ہے جیسے ہی دونوں سو ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں جانگک تائے کے اور ٹرن کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہاں کہو جانگک کہنے لگتا ہے وہ دراصل ہم ہانیمن پر اتنے میں ہی تائے ان کے لگتا ہے اوہ یس مجھے پتا ہے کہ کل تمہارا میٹنگ ہے اور وہ بہت جدہ امپورٹنٹ ہے ہانیمن بات میں بھی ہو سکتا ہے آئی انڈرسٹاند یہ سن کر جانگک بہت جدہ سمائل کرنے لگتا ہے تائے ان بھی تھوڑا سا بلش کرنے لگتا ہے دونوں ہی آرام سے سو جاتے ہیں ایک ساٹسپیکشن والی فیلنگ کے ساتھ کیونکہ دونوں کو ہی پتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پافیک تھے دونوں ہی بہت جدہ انڈرسٹاندنگ اور میچئر تھے جانگک خود بہت جدہ ریلاکس فیل کر رہا تھا کیونکہ اسے ایک اتنا جدہ انڈرسٹاندنگ پارٹنر ملا تھا جانگک جیسے ہی صبح اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ تائے اپنے بیٹ پر نہیں ہے تائے ترنتی اٹھ کر جا کر بریک فرش بنا رہا تھا جانگک ریڈی ہو جاتا ہے اور نیچے آ جاتا ہے جیسے ہی وہ تائے کو کیچن اپرون میں دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے واؤ یہ اس میں کتنا جیدہ گھول دیکھ رہا ہے اور بہت جیدہ ہینسم دیکھ رہا ہے یہ سوستے ہوئے جانگک نیچے آتا ہے اور تائے کو دیکھ کر سمائل کرنا لگتا ہے تائے کہنا لگتا ہے آ جاؤ کھانا ریڈی ہے یہ سن کر جانگک کہنا لگتا ہے تمہیں اتنا جلدی اٹھنے کی کوئی سرات نہیں تھی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم بیمار بچاؤ اتنے میں ہی تائن کرنا لگتا ہے کوئی بات نہیں میں ریسٹ بات میں کر سکتا ہوں مجھے لگا کہ مجھے بریک فرش پہلے بنا لینا چاہیے اور دیکھو میں ٹائم پر بریک فرش بنا بھی چکا ہوں یہ سن کر تائے صرف سمائل کرتا ہے اور پھر جانگک بھی اسے دیکھ کر سمائل کر دیتا ہے اور شاکر ٹیول پر پیر جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے جانگک اور تائے ہن دونوں ہی پیٹ کر کھانا کھانے لگتے ہیں جانگک اب بھی کولڈ سا ساؤنڈ کر رہا تھا لیکن وہ ریوٹ بلکل بھی نہیں تھا وہ تائے کے طرف سافٹ بیہب کرنے کی صرف کوسز کر رہا تھا تائے سمجھتا ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ کولڈ سی ای او اتنا جلدی چینج نہیں ہو سکتا اس لئے تائے بھی انڈرسٹانڈ ہی کر رہا تھا دونوں بیٹھ کر بریک فرش کرتے ہیں جانگک تائے کی اور دیکھتا ہے اور کہہ رہ لگتا ہے یہ سب کام ختم ہو جائے تو تم جرور ہی ریسٹ کر لینا یہ سن کرتا ہے سمائل کرتا ہے اور کہہ رہ لگتا ہے یس میں ریسٹ کر لوں گا تم چنتہ مت کرو جانگک تورن دھی بریک فرش کر کر اٹھ جاتا ہے اور جانے لگتا ہے اتنے میں ہی تائے پیچھے سے آواز دیتا ہے اور کہہ رہ لگتا ہے جانگک سنو جانگک پیچھے مٹتا ہے تائے کہہ رہ لگتا ہے جیادہ اوفر وک مت کرنا اور ٹائم سے لنچ کر لینا جلدی گھر آنے کی کوسز کرنا یہ سن کر جانگک تھوڑا سا سمائل کرتا ہے اور کہہ رہ لگتا ہے آج ساید مجھے لیٹ ہو سکتا ہے تم میرے لئے ویٹ مت کرنا یہ کہہ کر جانگک وہاں سے چلا جاتا ہے تائے سمائل کرتا ہے تائے اپنے گھر میں میٹ نہیں چاہتا کیونکہ وہ پرائیویسی چاہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ کوئی میٹ آئے گا تو ان کی پرائیویسی پر فرق پڑھ سکتا ہے اس لئے تائے خود ہی سارا گھر کا کام خود کرتا ہے سام کو جب جانگک اپنے آفیس سے لوٹتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ تائے ہون ٹائننگ ٹیبل پر ہی سو گیا ہے اس کا انتظار کرتے ہوئے جانگک جیسے ہی آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ تائے کتنا زیادہ کیوٹلی اس کا انتظار کر کر سویا ہوا ہے جانگک کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور اسی کے ساتھ اسے تائے کو دیکھ کر بہت زیادہ پیار آتا ہے وہ ترندی تائے کے پاس ایک چیئر پر بیٹ جاتا ہے اور تائے کے سافٹ فیس کو اپنے ہاتھوں سے سہلانے لگتا ہے تائے بہت زیادہ چوب کر اٹھ جاتا ہے اور کہہ رہے لگتا ہے اوہ تم اور اتنے میں ہی جانگک کہہ رہے لگتا ہے تویہ میں نے کہا تھا نا تم کھا کر سو جانا تم میرا ویٹ کیوں کر رہے ہو تائے کہہ رہے لگتا ہے میں ایسے کیسے تمہارے بغیر کھا سکتا تھا میں دوارہ انتظار کر رہا تھا ہم دوروں مل کر ڈینر کر سکتے ہیں یہ سنکر جانگک کہہ رہے لگتا ہے تینکیو یہ سنکر تائے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے اور کہہ رہے لگتا ہے تم تینکیو کیوں کر رہے ہو یہ سنکر جانگک کہہ رہے لگتا ہے میرا انتظار کرنے کے لیے اور ڈینر کے لیے میرا ویٹ کرنے کے لیے یہ سنکر تائے کہہ رہے لگتا ہے اس اوکے تمہیں مجھے تینکیو کہنے کی کوئی ذرہ دیئے میں دوارہ ہسپینڈ ہوں میں دوارے لئے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں یہ کہہ کر تاہن درنتی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جانگکک کو اور خود کو بھی کھانا سرف کرنے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں اور ٹینر کرنے لگتا ہے جانگکک بس تائے کو دیکھ رہا تھا وہ منہی منہ میں سوچ رہا تھا ایک ایسا لڑکا جس کے پاس سب کچھ تھا اس کے داد اتنے بڑے سی او تھے وہ چاہتا تو پورا کمپنی اپنا کر سکتا تھا وہ ایک بہت ہی اچھی لائپ جی سکتا تھا لیکن اس نے سارا چیز میرے کھاتے چھوڑ دیا اس نے اپنے داد کے کمپنی کو میرے کھاتے چھوڑ دیا اور میرے ساتھ یہاں پر آ گیا ایک پوفیکٹ ہاؤس ہسپینڈ بن گیا واؤ کیا میں سچ پچھ اتنا زیادہ لگی ہوں یہ سب سوچ کر جانگک کھانا کھاتے ہوئے صرف تائے کو دیکھ رہا تھا اور سمائل کر رہا تھا تائے جانگک کو دیکھ رہا تھا اور بلش کرتے ہوئے کھانا کھاتا ہے دونوں ہی سونے کے لئے اپنے بیڈروم میں چلے جاتے ہیں جیسے ہی دونوں سو رہے تھے تائے کہنے لگتا ہے جانگک کیا تم ٹھیک ہو جانگک یہ کہتا ہے تم بہت زیادہ ٹائر فیل کر رہے ہو کیا میں تمہیں مساج دے دوں یہ سن کر جانگک کی یہ کہتا ہے تائے دیکھتے ہی دیکھتے جانگک کے ہیٹ کو مساج کرنے لگتا ہے جانگک بہت زیادہ خود سو جاتا ہے اسے بہت زیادہ ریلاکس فیل ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے تائے جانگک کے بہت زیادہ قریب چلا گیا تھا جانگک کا ایک ہاتھ تائے کے ویسٹ پر آ چکا تھا تائے اور جانگک بہت زیادہ کلوز تھے اتنے میں ہی جانگک اپنے آئیز اوپن کر دیتا ہے تائے کو بھی ریالیز ہوتا ہے کہ وہ دونوں کتنے جادہ کلوز ہیں تائے ہر پر آتے ہوئے کہنے لگتا ہے مجھے ساید سو جانا چاہیے اور یہ کہہ کرتا ہے جانگک سے دور ہر جاتا ہے جانگک بہت زیادہ ہر پر آ جاتا ہے دونوں ہی ایک دوسرے سے دور ہر کر سو جاتے ہیں نیکسٹ دے صبح جانگک اپنے آفیس کے لئے ریڈی ہو چکا تھا اور تائے اس کے لئے بریک فرش بنا چکا تھا تائے بہت زیادہ بلش کر رہا تھا جانگک بریک فرش کرنے کے لئے نیچے آ جاتا ہے دونوں مل کر بریک فرش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی جانگک اپنے آفیس چلا جاتا ہے جیسے ہی جانگک اپنے آفیس پہ کام کر ہی رہا تھا کہ جانگک کو کوئی کال کرتا ہے جانگک کال درند ریسیب کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میسس کیم ہی تھی جانگک بہت ہی زیادہ سویٹلی میسس کیم سے بات کرتا ہے تم کیسے ہو اور تائے کیسا ہے جانگک درند کہنے لگتا ہے وہ بھی اچھا ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں میسس کیم درند ہی ہر براتے پہ پوچھنے لگتی ہے کیا تم سچ بچ ٹھیک ہو جانگک بہت جدہ کانفیڈنٹلی کہنے لگتا ہے ہاں اوما میں ٹھیک ہوں جانگک میسس کیم کہنے لگتی ہے کیا میں تمہیں کچھ پوچھ سکتی ہو جانگک کہنا لگتا ہے آپ کچھ بھی پوچھ سکتی ہے بینہ ریجیٹڈ کیا آپ پوچھ سکتی ہے یہ سنکر میسیس کیم کہنے لگتی ہے کیا تائے اس پیچ کبھی بھی لیٹل سپیس پہ سلپ کیا تھا یہ سنکر جانگک درند کہنے لگتا ہے نہیں اممہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور پھر درند ہی جانگک بہت جاتا وریڈ پھیل کرنے لگتا ہے وہ درند ہی میسیس کیم سے کہنے لگتا ہے کیا اس پہ کچھ غلط ہے میسیس کیم بہت جاتا گھبراتے ہوئے کہنے لگتی ہے سلپ کرنا ہی چاہیے پرنا اس کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے وہ ساید ہیجیٹڈ کر رہا ہے وہ ساید تمہیں ڈر رہا ہے یا پھر وہ تمہارے سامنے تمہیں برڈن کرنا نہیں چاہتا اسی لیے وہ لیٹل سپیس پہ سلپ نہیں کر رہا ہے یہ سنکر جانگک بہت جاتا وریڈ فیل کرنے لگتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے پر میں کیسے اسے ہیلپ کر سکتا ہو کیا میں کچھ کر سکتا ہو یہ سنکر میسس کم کہنا لگتی ہے یس تم ہی ہو جو اسے ہیلپ کر سکتے ہو جانگک بہت جاتا کنفیوز ہو کر کہنے لگتا ہے پر کیسے میسس کم کہنے لگتی ہے کیونکہ تم اس کے ہسپینڈ ہو میں جیسا کہتی ہوں تمہیں ویسا کرنا ہوگا تائے کو لیٹل سپیس پہ جانا ہی ہوگا یہ سنکر جانگک بہت جاتا گوھر سے میسس کم کی باتیں سن رہا تھا میسس کم بہت سارا باتیں جانگک کو بتا رہی تھی لیکن لاسٹ پہ جانگک بہت جاتا کنفیوز ہوتے ہوئے کہنے لگتا ہے کیا اب یہ سب مجھے کرنا ہوگا کیا میں یہ سب کر سکوں گا یہ سب سنکر میسس کم سمائل کرتی ہے اور ہستے ہوئے کہنے لگتی ہے یس جانگک تم یہ سب کر سکتے ہو ویسے بھی تم اس کے ہسپینڈ ہی تو ہو یہ سنکر جانگک کہنے لگتا ہے اوکے ایل ٹرائے یہ کہہ کر تائے اس کے لئے دینر بنا چکا تھا تائے کو دیکھ کر جانگک سمائل کرتا ہے اور اس کے پاس جاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کیا ہم دینر کرنے والے ہیں یہ سنکر تائے کہنے لگتا ہے یس بیوی دینر ایس ریری یہ سنکر جانگک تھوڑا سا کنفیوز ہوتا کرتا ہے اور دیکھتا ہے یہ پہلی بار تھا جب تائے بیوی واری یوز کر رہا تھا جانگک اس کے پاس ہی بیٹ جاتا ہے دونوں پیٹ کر دینر کرنے لگتا ہے تائے کہنے لگتا ہے تو کوکی ہم روم میں چلے یہ سنکر جانگک اور بھی جاتا کھپرا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا تائے اپنے لیٹل سپیس پہ ہے میں کیسے پتہ لگاؤ اور یہ سب جانگک سوچی رہا ہوتا ہے کہ تائے تراندھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا میں ڈیسز کر لوں کیا توبھارا ہو گیا یہ سنکر جانگک کو پورا بسواس ہو جاتا ہے کیا تائے اپنے لیٹل سپیس پہ نہیں ہے جانگک کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے تم ڈیسز کر لوں اور پھر روم میں آ جاؤ ہمیں جلدی سونا بھی ہے یہ سن کرتا ہے یہ کہتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے ڈیسز کر کر وہ روم میں چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ روم میں جاتا ہے وہ تائے کے پاس بیٹھا ہی وہاں ہوتا ہے کی جانگک کہنے لگتا ہے تم کو جھون رہے ہو تائے کہہ رہے لگتا ہے یس میرا نائٹ کریم تائے ان کو اپنا نائٹ کریم مل جاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے اوہ یہ تو یہاں پہ ہی ہے اور اتنے میں ہی جانگک اس کی اور دیکھتا ہے تائے ان بھی نائٹ کریم کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھا اور وہ جیسے ہی ٹرن کرتا ہے وہ جانگک کو دیکھتا ہے جانگک اور تائے ان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہیں چونگک اپنے من ہی من میں کہنا لگتا ہے وہ چونگک تم یہ سب کر سکتے ہو اور یہ کہتے ہوئے چونگک درندھی تاہن کو لیفٹ کر لیتا ہے اور اپنے باہوں میں اٹھا کر اپنے لیپ پر بٹھا دیتا ہے تاہن پورا کا پورا کنفیوس ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ ڈرتے ہوئے چونگک کو دیکھنے لگتا ہے چونگک کہنا لگتا ہے تائے سلیپ اور یہ سن کر تاہن بہت زیادہ کنفیوس ہو جاتا ہے جانگک بس تاہن کے پیک کو رب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا تاہن سلیپ اور اتنے میں ہی تاہن بہت زیادہ کنفیوز ہو کر کہنے لگتا ہے سلیپ جانگک مجھے نین نہیں آئی ہے اور ویسے بھی اگر مجھے سونا ہوگا تو میں خود سے سو جاؤں گا میں تھوڑی ایک بی بی ہوں پلیز مجھے نیچے اتارو اور یہ سن کر جانگک کہنے لگتا ہے آہ آئی من سلیپ 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 انٹو یور لیٹل سپیس اوکے اور یہ سن کر تاہن بہت زیادہ ایمبیرس فیل کرنا لگتا ہے اور کہنا لگتا ہے نو نو جانگک ابھی نہیں جانگک کہنا لگتا ہے مجھے پتا ہے تھری ویک سے تم سلیپ نہیں کیے ہو اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر دوارے ہیلتھ کے لیے یہ اچھی بات دیئے تمہیں اپنے لیٹل سپیس پر جانا ہوگا تم مجھ سے ہیزیڈٹ نہیں کر سکتے میں تمہارا ہسپینڈ ہو اور میں تمہارا کیئر گیور بھی بننا چاہتا ہوں پلیز مجھ سے ہیزیڈٹ مت کرو آئی کن ٹیک کیر آف ایٹ یہ سن کر تاہن کرے لگتا ہے پر تم بہت زیادہ ٹائر ہو میں ابھی وہ سب نہیں کر سکتا میں تم پر ایک برڈن نہیں بن سکتا پلیز چلو لیٹس سلیپ چلو سو جاتے ہیں یہ سن کر جانگک کہنا لگتا ہے نہیں بیبی یو آر می سویٹ بوبا یو آر می سویٹ بیبی تم سلیپ کر سکتے ہو تم اپنے لیٹل سپیس پہ جا سکتے ہو میں تمہارا کیار کروں گا اور ہمیسہ تمہارے ساتھ رہوں گا تم ایک گوڈ بوئی ہونا بیبی تم اپنے ڈارا کی باتیں نہیں سنو گے پلیز اپنے لیٹل سپیس پہ چلے جاؤ یہ کہتے ہوئے جانگک بس تاہن کے بیک کو ایک بیبی کے بیک کی طرح رف کر رہا تھا وہ تاہن کو بہت زیادہ سویٹلی کام کرنے کی کوزز کر رہا تھا اور اسے اپنے لیٹل سپیس پہ جانے کے لئے مضبور کر رہا تھا تاہے لیٹل سپیس میں جانا تو جاتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کر لیٹل سپیس میں جانے سے روکتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے جانگک کتنا زیادہ ٹائر فیل کر رہا ہوگا اور وہ اس پر ایک بارڈر نہیں بننا چاہتا اس لئے اب تک بھی تاہے اپنے آپ کو کنٹرول کر کر رکھا ہوا ہے اتنے میں ہی جانگک کہنے لگتا ہے میں نے دوبارے لئے بہت سارے ڈیوائز اور پیسی فائرز لائے ہیں کیا تم اب اپنے لیٹل سپیس پہ جا سکتے ہو اتنے میں بھی تاہے خود کو بہت زیادہ کنٹرول کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے جانگک پلیز چلو سو جاتے ہیں جانگک اب بھی بہت زیادہ ٹرائے کر رہا تھا آخر میں جانگک کو میسس کیم کی ایک لاسٹ ٹرک کے بارے میں یاد آتا ہے جانگک اپنے منمی سوچنے لگتا ہے ساعت مجھے وہ اپلائی کرنا ہی ہوگا اور اتنے میں ہی جانگک کہنے لگتا ہے بی بی کیا تمہیں سٹراؤوری مل سکتے چاہیے میں نے وہ بھی تمہارے لئے لے کر آیا ہوں یہ سنکر تاہیون اپنے لیٹل سپیس پہ چلا جاتا ہے وہ خود کو اور کنٹرول نہیں کر پاتا اور کہنے لگتا ہے ملکی اور یہ سنکر جانگک بہت ہیران ہو جاتا ہے یہ پہلی بار تھا جب جانگک تاہیون کے لیٹل سپیس کو اتنا قریب سے دیکھ رہا تھا جانگک کہنے لگتا ہے یہ سنکر تاہیون پھر سے کہنے لگتا ہے دادا آئی وانٹ میل کی اور یہ سنکر جانگک خوش ہو جاتا ہے اور تاہیون کو اپنے لیپ پر بٹھا کر کہنے لگتا ہے اوکے بی بی یہ لو تمہارا سٹراؤوری مل کی یہ سنکر تاہیون بہت زیادہ کھل کھلا کر ہسنے لگتا ہے اور کلاپ کرتے ہوئے جانگک کے لیپ پر ہی بہت زیادہ اچھلنے لگتا ہے جانگک بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اپنے بی بی کو ایسے دیکھ کر وہ دورن تھی سٹراؤوری مل سکھ تاہیون کو دے دیتا ہے تاہیون ایک بی بی کی طرح بہت زیادہ اچھے سے سٹراؤوری مل سکھ پینے لگتا ہے اسے ایسے دیکھ کر چونگک بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے چونگک تو بس رونے ہی والا ہوتا ہے اتنا زیادہ کیوٹ کیسے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک ملک پینے کے بعد تاہین کہنا لگتا ہے دادا یو ٹرائے یہ بہت اچھا ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے کیا آپ ٹرائے کر رہے ہوگے یہ سن کر چونگک درند کہنا لگتا ہے نو بیبی یو ڈرنک یہ سن کر تاہین بہت زیادہ سیڈ فیس بناتا ہے اور کہنے لگتا ہے دادا پلیج اور یہ سن کر چونگک کہنا لگتا ہے ایک گف می یہ کہہ کر چونگک بھی اسی سٹرو سے وہ ملک سپ کرنے لگتا ہے تاہین کیوٹ بیبی کی طرح اپنا ہیڈ ڈرن کرتا ہے اور چونگک کے فیس کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے تیستی اور یہ سن کر چونگک درند ریپ لائی دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ تیستی لو تمہی ٹرنک کر لو یہ کہہ کر چونگک پھر سے تائے کو ملسک دے دیتا ہے چونگک ملسک پیتے ہوئے بہت زیادہ خوز تھا تھوڑی دھر بعد ہی تائے کہنے لگتا ہے ملسک is finished اور یہ سن کر چونگک اس کے ہاتھوں سے وہ ملسک کی بوٹل لے لیتا ہے اور سائٹ پر ایک ڈسپیڈ میں فیک دیتا ہے اور پھر تائے چونگک کو پکڑ لیتا ہے اور ہرک کر کر کہنے لگتا ہے تائے تائے is sleepy اور یہ سن کر چونگک کہنے لگتا ہے اور یہ کہہ کر تائے چونگک کے ساتھ گارڈل کرتا ہوا بیٹ پر سونے ہی لگتا ہے کہ تائے پھر سے بہت زیادہ سیڈ فیس بنانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے اور یہ سن کر چونگک کو کچھ بھی سمجھ پہ نہیں آرہا تھا چونگک کہنے لگتا ہے دائے کیا میں کچھ سمجھ پہ نہیں پا رہا ہوں تائے کیا تم اچھے سے کہہ سکتے ہو یہ سن کر تائے بہت زیادہ رونے لگتا ہے اسے روتا ہوا دیکھ کر جونگک کا ہارٹ پیٹ بہت زیادہ بڑھنے لگتا ہے وہ سوچ نہیں پاتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے وہ ترندھی تائے کو پھر سے اپنے لیپ پر بٹھا دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تائے پلیز مت رو پلیز تم کیا کہنے کی کوسز کر رہے دائے کو سمجھ پہ نہیں آرہا ہے کیا تم ایکسپلین کر سکتے ہو تائے بہت زیادہ روتا ہوا اسے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے اور یہ سن کر جونگک اب پھر سمجھنی پا رہا تھا تائے کہنے لگتا ہے اور یہ کہ کر تائے جونگک کے لیپس پر ایک پیک کرتا ہے جونگک بہت زیادہ کنفیوز ہو کر تائے کو دیکھنے لگتا ہے اور پھر سمائل کر کر کہنے لگتا ہے اور یہ ہے تمہارا گود نائٹ کیس اور یہ سن کر تائے اپنا سوہ لاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اور یہ سن کر جونگک درندھی تائے کے لیپس پر پیک کر دیتا ہے تائے بہت زیادہ خس ہو جاتا ہے دونوں ہی خسے خسے سونے لگتا ہے جیسے ہی نیکسٹے ہوتا ہے تائے اپنے کیچن میں کھانا بنا رہا تھا اور جانگک کے لئے بریک فرسٹ بناتے ہوئے صرف اسی رات کی باتیں سوچ رہا تھا اور بہت زیادہ بلش کر رہا تھا اتنے میں ہی وہاں پر جانگک آ جاتا ہے جانگک تائے ان کو دیکھتا کہنے لگتا ہے گوڈ پاننگ تائے تائے جانگک کے بھائس کو سن کر اور بھی زیادہ بلش کرتے ہوئے گوڈ ماننگ کہتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے لئے بریک فرسٹ سارف کرنے لگتا ہے جانگک تائے کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم اتنا زیادہ بلش کیوں کر رہے ہو یہ سن کر تائے کہنے لگتا ہے کچھ بھی نہیں جانگک کہنے لگتا ہے تمہیں مجھ سے ہیزیٹیٹ کرنے کی کوئی ضرور دی ہے اور تم میرے ساتھ کمفرٹیبلی رہ سکتے ہو تم اپنے لیٹل سپیس کے ساتھ بھی میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو سکتے ہو یہ سن کر تائے اپنا سر ہلاتا ہے اور سمائل کرنے لگتا ہے جانگک بھی سمائل کر دیتا ہے اب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جانگک اور تائے ان ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے لگے تھے اور تائے ہمیسا ہی اپنے لیٹل سپیس پہ اچھے سے سلیپ کرتا تھا اور جانگک کو بھی وہ بہت زیادہ کیوٹ لگتا تھا ایسے ہی بہت دنوں تک چلتا ہی رہتا ہے اب چھے مہینے بیچ چکے تھے تائے جانگک کا بہت اچھے سے خیال رکھا کرتا تھا اور جانگک بھی تائے کا بہت اچھے سے خیال رکھا کرتا تھا جانگک کبھی کبھر اوور پروٹیکٹیبل بھی بن جایا کرتا تھا اور جب ہی تائے اپنے لیٹل سپیس پہ ہوتا تھا جانگک اسے اپنے آفیس تک لے کر جایا کرتا تھا کیونکہ وہ تائے کو ایسے ہی کسی کے پاس نہیں چھوڑ سکتا ایک دن ایسے ہی تائے کچھ دیکھ رہا تھا اور ٹی وی میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے لیڈل سپیس میں سلیپ ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت دنوں سے اپنے میڈیسن نہیں لیے تھے وہ میڈیسن لینا بھول گیا تھا اب جیسے ہی وہ لیڈل سپیس میں انٹر کر جاتا ہے اور تب ہی وہ ایک ایڈ دیکھتا ہے جہاں پر جہاں پر ایک لڑکی اپنے ہزبن کے لیے کھانا بناتی ہے اور اس کو کھانے کے بعد ہی اس کا ہزبن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو بہت زیادہ کیسز کرنے لگتا ہے اور وہ دونوں بہت زیادہ کلوز آ جاتے ہیں وہ سب دیکھ کر تائے کو بھی وہ سب بہت زیادہ من کرتا ہے دائن سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کیوں چل رہا ہے تائے اپنے لیڈل سپیس پہ تھا لیکن وہ اتنا سمجھ جاتا ہے کہ اس کا ہزبن اس کے ساتھ کلوز اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ اس نے اس کے لئے فوٹ بنایا تھا یہ سوچ کر تائین کہنا لگتا ہے کیونکہ اگر میں فوٹ بناوں گا تب ہی وہ میرے پاس آئے گا یہ سب تائین کہہ رہا ہوتا ہے اور اتنے میں ہی تائین کو سمجھ نہیں آتا کی وہ اپنے کھوکی کے لیے کیا کیا کھانا بنا سکتا ہے کیونکہ تائین کو کچھ بھی کھانا بنا نہیں آتا تائین خودی کو کہنا لگتا ہے پر تائے تائے کو کچھ کھانا بنانا نہیں آتا اتنے میں ہی تائہن کو ایک آئیڈیا آنے لگتا ہے تائہن سوچنے لگتا ہے پر تائے تائے بنانا ملک بنا سکتا ہے یہ سوچ کر تائہن ترنت ہی اپنے کیچن میں جاتا ہے اور جا کر دائننگ سے کچھ بناناس اٹھا لیتا ہے اور اسے پی لف کرنے لگتا ہے اور اتنے میں ہی وہاں پر جانگوک آ جاتا ہے جانگوک تائہن کو دھون رہا تھا تاہین گھر میں کہیں پر بھی نہیں تھا دیکھتے ہی دیکھتے جونگو کچن میں جاتا ہے جیسے ہی وہ کچن میں تاہین کو پی لف کرتے ہوئے بنا ناس کو دیکھتا ہے اس سے سمجھ پہ آ جاتا ہے کہ تاہین اپنے لیٹل سپیس پہ ہے کیونکہ وہ اچھے سے پی لف بھی نہیں کر پا رہا تھا وہ بہت زیادہ سٹرگل کر رہا تھا جونگو اپنے کیوٹ سے بیبی کو اتنا زیادہ سٹرگل کرتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ مسکرہ رہا تھا اور ایک کورنر پر کھڑ رہے ہو کر بس تاہین کو ہی دیکھا جا رہا تھا تھوڑی تیر بعد ہی تاہین کرنے لگتا ہے اب ملکی کہاں ہے اور یہ کہہ کر تاہین ترند ہی اپنے فریز کی اور جاتا ہے اور فریز اوپن کر کر فریز سے ملک نکال لاتا ہے اور دونوں ہی ملک اور بناناس کو وہ مکسیر پر ڈال کر مکسی آن کر دیتا ہے لیکن لیٹل تاہین یہ بھول جاتا ہے کہ اسے مکسیر کا لیٹ بھی بند کرنا ہوتا ہے لیٹل تاہین مکسی کا کیپ بند کیے بغیر ہی وہ مکسی آن کر دیتا ہے جانگوک بہت زیادہ پینک کر جاتا ہے اور دوڑ کر تاہین کے پاس پہنچ رہی کوسز کرتا ہے اتنے میں ہی سارا ملک بنانا سب کس پورے کچن میں فیل جاتا ہے اور تاہین بہت زیادہ رونے لگتا ہے وہ سوک ہو جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے اتنے میں ہی جانگوک اس کے پاس پہنچتا ہے اور اسے حق کر کے کہنے لگتا ہے اوہ کم مون بیبی کچھ بھی نہیں ہوا پلیز روڑنا بند کرو یہ کہہ کر وہ بستا ہے ان کو کام کرنے کی کوسز کر رہا تھا وہ تاہین کو بار بار رب کر رہا تھا اور اسے حق کر کے کہنے لگتا ہے پلیز بیبی کام ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہوا یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ سب کہتے ہوئے جانگوک تاہین کو برائیڈل سٹائل میں اٹھا کر باتروم میں لے جاتا ہے اور پھر اسے اور خود کو دونوں کو ہی کلین کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی وہ اسے پھر سے اٹھا کر بیڈروم میں لے آتا ہے اور بیڈ پر سلا دیتا ہے تاہے اب بھی رو رہا تھا جانگوک اسے کام کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس پہ تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے بیبی ویسے بھی تم کچھن میں کر کے رہے تھے جانگوک اتنا انسینٹلی پوچھتا ہے کہ تاہن درند کہنے لگتا ہے میں دادا کے لئے ملکی بنا رہا تھا یہ سن کر جانگوک درند کہنے لگتا ہے اوہ تم اتنے زیادہ کیوٹلی میرے لئے ملکی بنا رہے تھے اوہ اٹس اوکے وہ سب صاف ہو جائے گا تم جنتا مت کرو کچھ بھی نہیں ہوا یہ کہے کر جانگوک تاہن کو حق کر لیتا ہے تھوڑی در بعد ہی جانگوک کسی کو کال کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے جیمن ترند ہی تم ایک میٹ کو بھیجو ہمارا کیچن میں سب ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک میٹ ہمیں جرور لگے گی پلیز تم ایک میٹ کو بھیجو جو ہمارا کیچن ساف کر دے اور دو لوگوں کے لئے کھانا بھی بنا دے یہ کہہ کر جانگوک ترند ہی کال ڈسکانیک کر دیتا ہے وہ اپنے بیبی کو سنبھالے ہوئے تھا تھوڑی در بعد ہی تاہن اپنے لیٹل سپیس سے باہر آ جاتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اسے ڈینر بھی بنا نہ تھا تاہن ترند ہی اٹھ کر بیٹ جاتا ہے جانگو کہنے لگتا ہے کیا ہوا تاہے تاہے ترند کہنے لگتا ہے میں تاہن ہوں اور مجھے ڈینر بنانا ہے پلیز مجھے جانے دو یہ سن کر جانگو کہنے لگتا ہے اوہ دونٹ وری میٹ وہ سب سنبھال لگی یہ سن کر تاہن تھوڑا سا ساندھ ہو جاتا ہے جانگو کہنے لگتا ہے پر تم وہ سب گھر کیوں رہے تھے یہ سنکر تاہن ترند کہنے لگتا ہے وہ دراصل تائے بہت زیادہ ایمبرس فیل کر رہا تھا جونکو کہنے لگتا ہے دراصل کیا تاہن کہنے لگتا ہے میں نے ایک ایڈ پہ دیکھا تھا اور تب ہی میں لیڈل سپیس پہ تھا اور تب ہی میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اپنے ہسپنڈ کے لیے کھانا بنا رہی ہے اور اس کے بعد ہی اس کے ہسپنڈ اس کے ساتھ کلوز ہو رہا ہے تو مجھے لگا کہ مجھے بھی اور یہ کہہ کرتا ہے چھپ ہو جاتا ہے جونکو کہنا لگتا ہے میں سمجھ گیا اور پھر جونکو کہتا ہے ان کے اور ٹرن کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنا لگتا ہے I love you so much تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیں ساتھ سے تمہیں لائک کرتا ہوں اور تمہیں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں تمہیں اپنے آپ کو یا پھر کسی بھی چیز کو حرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے لئے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جیسے ہو میں تمہیں ویسے ہی پیار کرتا ہوں اور یہ سن کرتا ہے بھی سمائل کرنا لگتا ہے اور کہنا لگتا ہے I love you too جونکو اور یہ کہہ کر جونکو کہتا ہے ان کو حق کر لیتا ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو حق کر لیتا ہے اتنے میں ہی یہ سٹوری یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی ہمیں کمنٹ پر جرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو پھر لائک سیر کمنٹ جرور کیجئے گا میں آپ سے ملتے ہوں کل سم چھ بجے تب تک کے لئے stay tuned take care bye bye